لیٹنین جنرل فیض حمید ریٹائٹ کے خلاف بنائے گئے ٹاپ سٹی کیس میں کی جا رکھی ہے اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارزت موجود ہیں سینئر انکر پرسن اور تجزیہ کار آسمہ شہرازی صاحبہ آسمہ صاحبہ آپ اس پر کیا کہیں گی جنرل فیض حمید اس وقت تحویل میں ہے جی یہ بہت بڑی خبر ہے کیونکہ اس سے پہلے جو خبریں تھیں وہ صرف غیر مصدقہ اطلاع تھی ان کے انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں اور پھر بعد میں اس کی باقاعدہ خبر بھی آئی تھی کہ اس معاملے کی ٹاپ سٹی والا جو معاملہ ہے اس کے اوپر ان کی تحقیقات ہو رہی ہیں لیکن اب باقاعدہ اس کی تصدیق بھی ہو گئی ہے اور کوٹ مارشل کی بھی خبریں اور جو تحویل میں لینے کی خبریں ہیں ان کے اندر بھی اب اس کی تصدیق ہو رہی ہے تو ظاہر ہے کہ ایک عمل ہے جو کہ شروع ہونا تھا اور بار بار ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ انگلیاں ادھر ہی جاتی تھی اشارے ادھر ہی جاتے تھے وہ بھی اور جنرل باجوا کے ساتھ ان دونوں کے اوپر جو ہے وہ بات ہمیشہ بات ہوتی تھی کیونکہ عمران خان صاحب اور ان کے ساتھی دونوں یعنی جنرل فیض حمید جو تھے ان کا ایک بہت بڑا کردار رہا ہے اس پورے معاملات کے اندر ان پر تو ظاہر ہے کہ یہ ایک انویسٹیگیشن ہے جو کہ شروع کی ہے لیکن یہ سیویلین ہے اگر آپ دیکھیں اس کو یہ معاملہ جو ہے یہ ٹاپ سٹی کا یہ کرپشن تھا یا جو اسکینڈل کا معاملہ ہے یہ سارا سیویلین معاملہ ہے اور اس کے اوپر خود جو ہے وہ وہاں پہ ہی انویسٹیگیشن کی جائیں گی اور ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد جو سیویلین لاؤز ہیں اس کے اوپر بھی بات ہو جائے یا اس کے اوپر بھی کام ہو تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور اس بڑی ڈیولپمنٹ کے بہت اثرات بھی مرتب ہوں گے اور یہ بہت لانگ ٹائم جسے کہنا چاہیے وہ ڈسکیشن بھی تھی کہ کیوں کوٹ مارشل نہیں ہوتا کیوں الیکٹرنٹ جنرل پیز حمید جن کے اوپر بہت سارے چارجز ہیں جس میں کہ تہشت گردوں کے حوالے سے بھی ان کے اوپر بہت سی چارجز ہیں کہ ان کو یہاں پہ لانا بسانا اس معاملے کے اوپر عمران خان سمیت ان کے اوپر تو میرا خیال ہے یہ ایک بہت بڑی اور ایک جسے کہنا چاہیے ایسی ڈیولپمنٹ ہے جو اس سے پہلے شاید ہی دیکھنے کو ملی ہو کیونکہ یہ معاملہ ایک ایسا معاملہ تھا جس کی طرف شاید کہا جا رہا تھا کہ پیش رفت ہوگی تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح سے اس کوٹ مارشل کو چلایا جاتا ہے اس میں کون کون سے قوانین جو ہیں وہ لاغو ہوں گے یہ کس طرح سے یہ معاملہ آگے بڑھے گا کتنی جلدی اس پہ سزا ہوگی کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ملیٹری کوٹس کے اندر یا جہاں پہ ان کا اپنے معاملات ہوتے ہیں وہاں پہ بہت تیزی سے یہ مراحل جو ہیں وہ آگے کی طرف جاتے ہیں انلائک سیویلین کوٹس تو مجھے لگتا ہے کہ بہت جلد اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی نتیجہ سامنے آ سکتا ہے چھیک ہے نتیجہ کوئی نہ کوئی سامنے آ سکتا ہے آسما صاحبہ آپ سے ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے جیسے پہلے بھی کچھ فیصلے سامنے آئے فوج ملیٹری کوٹس کے جانب سے کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اس کیس کا فیصلہ بھی جلد اس جلد کیا جائے گا یہ بہت کل میرا یہ جو معاملہ ہے یہ اس پہ آلیڈی جو سپریم کوٹ ہے وہ ڈسی این دے چکی ہے انکوائری انیشیئٹ کر چکی ہے اور اگر آپ دیکھیں تو اس کے اوپر جو ہے وہ یہ بھی کہا گیا تھا کہ آرمی کے جو قوانین ہیں ان کے مطابق اس کو ڈیل کیا جائے اور انہی کی انسٹرکشنز یا انہی کی جو ایک معاملات تھے یا وہ فیصلہ تھا یا جو ڈائریکشنز تھی ان کے تحت اس معاملے کو جو ہے وہ آگے بڑھایا گیا یہ ڈاپ سٹی کیس تھا جو کہ ان کے خلاف درج کیا گیا تھا اور اس کے اوپر جو ہے وہ اپروپریئیڈ ڈسیپلنری ری ایکشن جو ہے وہ انیشیئٹ کیا گیا تھا